ڈی ڈی سی ممبر منظور احمد گنائی نے آشترال کشمیر کے کئی لاکھوں کا دورہ کیا اور وہاں عوامی دربار میں شمولیت کی جس دوران عبام کے قصیر تعداد نے شرکت کی اور اپنے اپنے مسائل ڈی ڈی سی موصوف کی نوٹیس ملائی جن میں خاص کر صاف پانی اور ناخذ بجلی کے ترسلی نظام کی شکایت سامنے رکھی دورے کے دوران ڈی 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 سی نے دیورگاؤں میں کئی سپورٹس کٹ بھی تخصیم کیے پانی 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 پ پانی کے بارے میں بہت پرابلم ہے اس گاؤں میں بہتارے سکیم پھیل ہوئے اور اس کے ساتھ ہی پی ڈی ڈی کا مسئلہ ہے یہاں بجلی تار پول جو آپ نے خود دیکھا ہے یہاں پہ کھمبے پیتار ہے یہاں بھی کوئی کھمبا نہیں ہے یہاں پہ لوگوں نے لکڑی پیتار لگائی ہے تو مجھے امید بھی ہے اور میں اپنی پھنڈ سے بھی ان کو انشاءاللہ جو ان کی ڈی مانڈ سے میں پوش کروں گا اپنی طرف سے ان کی ڈی مانڈ جو ہے ان کا جو مسئلہ ہے وہ کسی حد تک خال ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں جتنے بھی ہمارے میڈیا کے لوگ یہاں آئے آپ لوگ جب کسی جگہ کسی گاؤں میں جاتے ہیں آپ جب اٹھاتے ہیں لوگوں کے ایشو جو آپ اٹھاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں اس کے بعد ہم اسی گاؤں میں جاتے ہیں ہم وزٹ وہیں رکھتے ہیں وہاں جو لوگوں کا فیصلہ ہوتا ہے ان کے مند کے مطابق جس طریقے کی ڈبلپمنٹ ہونے چاہیے ہماری کوشش رہتی ہے کہ ان کے مند کے مطابق ہی ڈبلپمنٹ ہونے چاہیے سر یہاں پر چونکہ پانی کا جو مسئلہ ہے کافی عرصے سے ابھی پینڈن پڑا ہوا ہے ابھی آوام کو آپ نے یقین دلایا کہ اگر یہاں کی جو جلشکتی مقمہ ہے اس پر کام نہیں کر رہا ہے تو آپ الڈی کے پاس جائیں گے لوگوں کو ساتھ لے کر آپ پر درشن کریں گے تو کیا آپ اس بات پر جو ہے ابھی بی بی بزد ہے بلکل یہ لوگ میرے ہیں میں لوگوں کے لیے نکلا ہوں مجھے مجھے ایڈمیسٹیشن کی واواکاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ایڈمیسٹیشن کی تعریفی مجھے کرنے وہاں کر ہوگا جہاں ایڈمیسٹیشن ناکام ہوگی وہاں ان کی ناکام یہ میں بلکل لوگوں کے سامنے رکھوں اور میریا کے آپ کی وسادت سے میں گزارش کرتا ہوں یہاں کے ایڈمیسٹیشن